دیکھئے بھئے آگے سبق خبر للتی الكائنة لنفی الجنس ای لنفی صفته اذ لا رجل قائم مثلا لنفی القیام عن الرجل لا لنفی الرجل نفسه ہوا المسند الى شئئن آخرہ اچھا بھئے گزشتہ سبق میں انہا کی خبر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے بھئے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ انہا کی خبر کا وہی حکم ہے جو مبتدہ کی خبر کا ہے بھئے یعنی اقسام کے اعتبار سے بھی احکام کے اعتبار سے بھی اور شرائط کے اعتبار سے بھی جو اقسام مبتدہ کی خبر کی تھیں یعنی کبھی وہ مفرد ہوتی ہے کبھی جملہ کبھی معارفہ ہوتی ہے کبھی نکرا تو وہی اقسام انہا کی خبر میں بھی جاری ہوں گی اسی طرح احکام کے اندر بھی بھئے احکام کے اندر کہ کبھی کبھار مبتدہ کی خبر ایک آتی ہے کبھی ایک سے زیادہ خبریں آ جاتی ہیں اسی طرح کبھی مبتدہ کی خبر کو ذکر کرتے ہیں کبھی حضف کرتے ہیں تو انہا کی خبر کا بھی یہی حکم ہے وہ کبھی ایک خبر آئے گی کبھی ایک سے زیادہ کبھی اس کو ذکر کریں گے اور کبھی حضف کریں گے اسی طرح جو شرائط تھی مبتدہ کی خبر کی وہی شرائط انہا کی خبر کی بھی ہیں مثلا مبتدہ کی خبر جب جملہ ہوتی تھی تو اس کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری تھا اسی طرح انہا کی خبر جب جملہ ہو تو اس کے اندر بھی عائد کا ہونا ضروری اور نیز وہ عائد بھئی اگر وہ معلوم ہو اس پر کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر اس کو حضف کرنا جائز ہے تو اسی طرح انہ کی خبر کے اندر بھی وہ جو عائد ہے اس کو قرینہ ہوتے ہوئے حضف کرنا جائز ہے آگے استثناء کیا تھا مگر تقدیم خبر کے اندر بھئی انہ کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے مگر تقدیم کے اندر یعنی تقدیم کے اندر یہ اس کی طرح نہیں ہے مبتدہ کی خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا جائز ہے لیکن انہ کی خبر جو ہے وہ اس تقدیم کے اندر مبتدہ کی خبر کی طرح نہیں اس کو اپنے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں بھئی اور اس کی وجہ ذکر کی تھی شارح جامعی نے وجہ یہ کہ یہ جو انہ ہے اس کی مشابہت ہے فعل متعدی کے ساتھ بھئی اور فعل متعدی جو ہے وہ اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے اور ایک اس فعل متعدی کا عمل اصلی ہے اور ایک اس کا عمل فرعی ہے عمل اصلی کیا فعل متعدی کا کہ اس کے فوراں بعد فائل آنا چاہیے کیونکہ جہاں فائل کی بحث گزری تھی وہاں صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ اصل یہ ہے کہ فائل جو ہے فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو یعنی پہلے فائل آنا چاہیے اس کے بعد باقی معمولات آنے چاہیے تو لہذا فعل متعدی کا عمل اصلی کیا کہ اس کے فوراں بعد پہلے فائل آئے اور اس کے بعد مفعول کو ذکر کیا جائے یعنی مرفوع پہلے آئے اور منصوب بعد میں آئے لیکن فعل چونکہ قوی عامل ہے لہذا اس کے اندر اگر معمول جو ہیں ان کی ترتیب بدل دیں یہ پھر بھی عمل کرتا ہے چنانچہ اگر مفعول کو پہلے لے آئیں اور فائل کو بعد میں لے آئیں تو بھی یہ عمل کرے گا وہ جو مفعول پہلے آیا وہ منصوب ہوگا اور وہ جو فائل بعد میں آیا وہ مرفوع ہوگا تو فعل متعدی کا عمل اصلی کیا پہلے مرفوع آئے اور پھر منصوب اور فعل متعدی کا عمل فرعی کیا کہ پہلے منصوب آئے اور پھر مرفوع اور چونکہ یہ حروف مشبہ بالفعل یہ فعل کی فرع ہیں یہ فعل کے مشابہ ہیں اور چونکہ یہ فعل کی فرع ہیں لہذا اس لیے ان کو عمل فرعی دیا گیا فعل کا اور عمل فرعی کیا تھا پہلے منصوب آئے اور اس کے بعد مرفو آئے تو انہ کے اندر بھی اسی طرح ہے انہ زیدن قائم پہلے منصوب ہے اور اس کے بعد مرفو ہے اور پھر تقدیم اس کے اندر انہوں نے بتایا جائز نہیں وجہ یہ کہ اگر کہ اگر انہ کی خبر کو انہ کے اسم پر مقدم کریں گے تو پھر انہ کے بعد پہلے مرفو آئے گا اور اس کے بعد منصوب آئے گا تو یہ تو بالکل فیل کے برابر ہو جائے گا فیل کے اندر بھی مرفو کو مقدم کریں یا مؤخر کریں دونوں طرح وہ عمل کرتا ہے تو پھر تو انہ بھی فیل کی طرح رتبے میں اور درجے میں برابر ہو جائے گا کہ کبھی اس کا مرفو مقدم ہوتا ہے کبھی مؤخر ہوتا ہے تو چونکہ اس کا درجہ فیل سے کم ہے اس لئے اس کو صرف فیل کا عمل فرعی دیا گیا عمل اصلی جائز نہیں یعنی یہاں خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں آگے پھر ایک اور استثناء آیا تھا مگر یہ کہ خبر ظرف ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک مستثناء منہ سے ایک ہی استثناء کیا جا سکتا ہے اللہ کے ذریعے اس لئے کیونکہ مستثناء منہ میں اتنا عموم نہیں ہوتا کہ کئی دفعہ اس سے کیا کیا جائے استثناء کیا جائے ہاں حرف عطف کے ذریعے آپ کا استثناء کر سکتے ہیں جیسے فیل کیلئے فاعل ہمیشہ ایک ہی آتا ہے لیکن آپ عطف کے ذریعے کئی فاعل ذکر کر سکتے ہیں جانی زیدن و عمرن و بکرن و خالدن دیکھو کئی فاعل آپ لے عطف کے ذریعے تو یہاں پر بھی ایک مستثناء منہ سے عطف کے ذریعے تو ایک سے زیادہ استثناء جائز ہیں لیکن بغیر عطف کے ایک سے زیادہ استثناء جائز نہیں اور یہاں پر اللہ فی تقدیمی ہی ایک استثناء آ گیا اس کے بعد دوبارہ آیا اللہ ان یکو نظرفا تو یہ دوسرا استثناء آیا حالانکہ یہ تو جائز نہیں اور صاحب جامی نے پھر آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو دوسرا استثناء ہے یہ مفہوم کلام سے ہے کس سے ہے؟ مفہوم کلام سے بھئی صاحب کافیہ کے پاس الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے مختصر لفظوں میں لمبی بات کرنی ہوتی ہے تو جب ایک بات پچھلے کلام سے مفہوم ہو رہی تھی اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا بلکہ براہ راست اس سے اسی طرح استثناء کر دیا مثلا پچھلے کلام سے کیا مفہوم ہوا تھا؟ پیچھے کیا کہا؟ کہ انہ کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے سوائے کس میں؟ تقدیم میں اس سے ایک بات پتا چل گئی کہ انہ کی خبر تقدیم میں مبتدہ کی خبر کی طرح نہیں ہے بھئی دیکھا ایک کلام منفی مفہوم ہو گیا یہاں سے تو اس کلام منفی سے پھر یہ استثناء کیا گیا کونسا کلام منفی کہ انہ کی خبر وہ مبتدہ کی خبر کی طرح نہیں ہے تقدیم کے اندر مگر یہ کہ وہ خبر ظرف ہو پھر یہ مبتدہ ہی کی طرح ہے بات سمجھ میں آگئی تو جیسے مبتدہ کی خبر جو ہے اگر وہ ظرف ہو ظرف ہو تو پھر مبتدہ کو دیکھیں گے اگر مبتدہ خود معارفہ ہے اور خبر ظرف ہے تو اس خبر کو مؤخر رکھنا بھی جائز اور اس کو مبتدہ پر مقدم کرنا بھی جائز زیدن فداری اس میں فدار کو مقدم کر کے آپ یوں کہیں فداری زیدن یہ بھی جائز ہے اور اگر مبتدہ نکرہ ہو اور خبر ظرف ہو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے آپ رجلن نکرہ کو مبتدہ بنانا چاہتے ہیں اور فدار اس کی خبر ہے تو رجلن فدار آپ یوں نہیں کہہ سکتے بلکہ خبر کو مقدم کرنا واجب ہے کیسے کہیں گے فیداری رجلن کیونکہ تقدیم خبر کی وجہ سے رجلن جو نکرہ محض ہے اس میں تخصیص آگئی اور اس کا مبتدہ بننا صحیح تو اگر رجل کو ہم مقدم کریں گے تو پھر تو اس کے اندر تخصیص نہیں اس کا مبتدہ بننا ہی صحیح نہیں تو انہ کی خبر میں بھی اسی طرح ہے اگر خبر ظرف ہو تو انہ کے اسم کو دیکھو اگر وہ معرفہ ہے تو خبر کو مقدم کرنا جائز ہے آپ مقدم کریں یا نہ کریں لیکن اگر انہ کا اسم نکرہ ہے اور خبر ظرف ہے تو پھر خبر کو انہ کے اسم پر مقدم کرنا واجب ہے جیسے مبتدہ میں تھا بات سمجھ میں آگئی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اس وجہ سے یہ جو ظروف ہیں ان کے اندر نحوی حضرات وسعد کرتے ہیں ایسی وسعد ایسی گنجائش جو کسی اور میں وہ نہیں دیتے کس کے اندر ظروف کے اندر وجہ یہ وجہ یہ کہ اس کائنات میں اس عالم کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے کوئی بھی فیل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا اور کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا مثلا آپ پڑھ رہے ہیں دیکھو یہ کوئی نہ کوئی زمانہ ہے اور کوئی نہ کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں اسی طرح کوئی بھی فیل ہوگا اس کے لئے ہمیشہ جگہ بھی چاہیے اور زمانہ بھی چاہیے اور جگہ اور زمانہ یہی تو ظرف ہیں ظرف اصل میں برطن کو کہتے ہیں جیسے برطن میں ایک چیز ڈالی جائے اور برطن اس چیز کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے وہ چیز برطن کے اندر بند ہو جاتی ہے اسی طرح یہ جو زمانہ ہے اس نے بھی ہر طرف سے ہمارا احاطہ کیا ہے یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوتا ہے اسی طرح یہ جگہ اس نے بھی ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے ظرف کی طرح ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا تو معلوم ہوا کوئی بھی فیل کیا جائے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا اور کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا بلکہ اس کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے وہ کسی نہ کسی جگہ ہے اور کسی نہ کسی زمانے کے اندر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا یہ زمانے اور جگہ کا تعلق ہر چیز سے ہے یعنی یوں کو ظرف کا تعلق ہر چیز سے ہے تو ظرف کی مثال محرم کی طرح ہوئی ان کا ہر چیز سے چاہے کوئی چیز موجود ہے چاہے کوئی فیل ہو رہا ہے یا ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ زمانے کا بھی تعلق اور جگہ کا بھی تعلق تو ہر ایک سے جب ان کا تعلق ہے تو وہیہ ہر چیز سے ان کی رشتہ داری ہے یعنی یہ محرم کی طرح کس کی طرح ہیں؟ محرم کی طرح اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب گھر کے اندر مہمان آئے تو مہمان کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کو بیٹھک میں بٹھایا جاتا ہے لیکن اگر کوئی محرم آتا ہے تو محرم کو گھر کے اندر جانے کی بھی اجازت ہوتی ہے تو یہ ظروف بھی محرم کی طرح ہیں لہٰذا ان کے اندر ان چیزوں کی گنجائش ہے جن کی گنجائش اور چیزوں میں نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَذَالِكَ لِتَوَصُّعِهِمْ فِي الظُّروفِ مَا لَا يُتَوَصَعُ فِي غَيْرِهَا اور یہ اس وجہ سے کہ نحوی حضرات جو ہے وہ غصت کرتے ہیں ظروف کے اندر جس کی گنجائش اور چیزوں میں نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے بھئی آج کا سبق بھئی کہتے ہیں خبر لَلَّتِ الْقَائِنَةِ لِنَفِي الْجِنْسِ اَيْ لِنَفِي الصِّفَتِهِ اِذْ لَا رَجُلَ قَائِمٌ مَسَلًا لِنَفِي الْقِيَامِ عَنِ الرَّجُلِ لَا لِنَفِي الرَّجُلِ جی اب لائے نفی جنس کی خبر کی بات آئی وئی بحث چل رہی ہے مرفوعات کی مرفوعات میں سے سب سے پہلے صاحبِ کافیہ نے فاعل ذکر کیا پھر مفعول مالم يُسَمَّ فَاعِلُهُ ذکر کیا اس کے بعد مبتدہ اور خبر کو ذکر کیا اور اس کے بعد انہ کی خبر ذکر کی تو پانچ مرفوعات اب تک بیان ہو چکے ہیں بھئی اب لائے نفی جنس کی خبر آگئے بھئی لائے نفی جنس کی خبر آگئے اور لائے نفی جنس کی خبر وہ مرفوع ہوتی ہے اس کا اسم نہیں بلکہ خبر مرفوع ہوتی ہے تو یہاں اس لیے وہ خبر کو ذکر کر رہے ہیں کیونکہ مرفوعات کی بحث چل رہی ہے بھئی بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں خبر لالتی لی نفی الجنسی هو المسند بعد دخول ہا نحو لا غلام رجل ظریف فیہا مطن مل گیا بھئی خبر لالتی لی نفی الجنسی خبر اسلا کی اللتی لی نفی الجنسی جو کس لیے ہوتا ہے نفی جنس کے لیے ہوتا ہے جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں الجنس سے پہلے مضاف محضوف ہے اور اصل کلام یوں ہے خبر لالتی لی نفی صفت الجنسی خبر لالتی لی نفی صفت الجنسی یعنی یہ جو لا نفی جنس ہے یہ جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا بلکہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں لا رجل قائم لا رجل قائم کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے اب مجھے بتائیے کیا میں نے جنس سے رجل کی نفی کی ہے یا جنس سے رجل سے اس کی ایک صفت یعنی قیام کی نفی کی ہے صفت کی نفی کی ہے رجل کی نفی نہیں کی کہ کسی رجل کا وجود ہی نہیں ہے بلکہ میں نے کیا کہا لا رجل قائم کوئی رجل قائم نہیں ہے تو جنس رجل سے میں نے صفت یعنی قیام کی نفی کی ہے تو یہ لا نفی جنس یہ جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا نام اس کا لنفی الجنس ہے لیکن یہ کس لیے آتا ہے لنفی صفت الجنس یہ جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں خبر اللہ لٹی لنفی الجنس خبر اس لا کی جو نفی جنس کی لیے آتا ہے یعنی نفی صفت جنس کی لیے آتا ہے لا نفی جنس کی خبر وہ مسند ہوتی ہے کیا ہوتی ہے مسند ہوتی ہے تو جب مسند کہا تو اس کے اندر انہ کی خبر بھی داخل ہو گئی کیونکہ انہ کی خبر بھی کیا ہوتی ہے مسند مبتدہ کی خبر بھی داخل ہو گئی کیونکہ مبتدہ تو مسند علیہ ہے لیکن خبر کیا ہے مسند کانہ کی خبر بھی داخل ہو گئی کیونکہ کانہ کی خبر بھی کیا ہے مسند تو جب مسند کہا تو وہ ساری خبریں اس کے اندر آ گئیں بھئی لیکن پھر آگے جب کہا بعد دخولیہ اس لا کے داخل ہونے کے بعد اب وہ ساری خبریں نکل گئیں کہ اس کے خبر مسند ہوتی ہے بعد دخولیہ کہ اس کے داخل ہونے کے بعد اس لائن افی جنس کے داخل ہونے کے بعد اب ساری خبریں نکل گئیں کیونکہ مبتدہ کی خبر مسنت تو ہے لیکن بعد دخول کیا اس پر لائن افی جنس داخل ہوا نہیں اس پر تو داخل نہیں کانا کی خبر بھی نکل گئی کیونکہ اس پر بھی لائن افی جنس داخل نہیں تو جب اس کے داخل ہونے کو ذکر کر دیا تو وہ ساری خبریں نکل گئیں جن پر یہ داخل نہیں بھی صرف اسی کی خبر باقی رہ گئی تعریف سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ہوا المسند بعد دخولیہ کہ اس کی خبر جو ہے وہ مسند ہوتی ہے کسی چیز کی طرف بعد دخولیہ اس کے داخل ہونے کے بعد جیسے نحو لا غلام رجل ظریف فیہا لا غلام رجل ظریف فیہا ظریف کا معنی ہے خوشتبہ یعنی ہنسی مزاہ کرنے والا خوشمزاج آدمی وہ انسان جو خوشتبہ ہو ہنس مک ہو ہنسی مزاہ کرنے والا ہو بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ہنسی مزاہ کرنے والی اس کو کیا کہتے ہیں ظریف تبا لا غلام رجل ظریف فیہا غلام مضاف ہے رجل مضاف ایلہ ہے اور ظریف یہ اس کی لئے خبر اول ہے اور فیہا خبر ثانی ہے تو دیکھو اس کے اندر لا کیا عمل کر رہا ہے اپنے اسم کو نصب دے رہا ہے لا غلام رجل غلام مضاف رجل مضاف ایلہ اور یہ غلام منصوب ہے یہ نصب کس نے دیا لا نے تو لا کیا عمل کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور ظریفن یہ اس کی خبر اول ہے اور یہ مرفوع ہے کیونکہ لا نفی جنس کی خبر مرفوعات میں سے ہے اسی طرح فیہا یہ خبر ثانی ہے اس کی بھئی فیہا ہا زمیر راجہ ہے دار کو لا غلام رجل انظریفن فیہا فیہا ہا زمیر کس کو راجے دار کو راجے کسی مرد کا کوئی غلام خوشتابہ نہیں ہے فیہا اس گھر کے اندر تو ہا زمیر کس کو راجے اددار کو راجے ہے اور دار مؤنس سے سمائی ہے اس لئے اس کی طرح مؤنس زمیر راجع کی البتہ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہاں تو دار کا ذکر پیچھے کہیں نہیں ہوا تو پھر اس کی طرف زمیر کیسے راجے کر دی تو شارحین اس کا جواب دیتے ہیں کہ گویا یہ کلام کسی سوال کے جواب میں ذکر کیا گیا تھا کسی نے سوال کیا تھا اغلام رجل انظریفن فی الداری سوال کیا کیا گیا تھا اغلام رجل انظریفن فی الداری کیا اس گھر کے اندر کوئی خوشتابہ غلام ہے تو چونکہ سوال کے اندر عددار کا ذکر ہو گیا لہذا اس کے جواب میں ضمیر ذکر کر دی گئے اس میں ظاہر کو دوبارہ ذکر نہیں کیا گیا بھئی آگے متن دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَيُحْزَفُ كَسِيرًا اور اس لائنفی جنس کی خبر کو بسا اوقات کیا کر لیا جاتا ہے حضف کر لیا جاتا ہے وَيُحْزَفُ كَسِيرًا اس لائنفی جنس کی خبر کو بسا اوقات حضف کر لیا جاتا ہے وجہ یہ کہ یہ لائنفی جنس کی خبر عموماً افعال عاما میں سے ہوتی ہے توجہ ہے لائنفی جنس کی خبر عموماً کس میں سے ہوتی ہے افعال عاما میں سے ہوتی ہے لہذا اس کو حضف کر لیا جاتا ہے افعال عاما میں نے بتلایا تھا کون کون سے ہیں کون وجود ثبوت حصول وغیرہ تو اس کی خبر افعال عاما میں سے ہوتی ہے اور اس کا تو پتہ لا سے ہی چل جاتا ہے لہذا اس کو عموماً ذکر نہیں کرتے مثلاً کوئی شخص کیا کہتا ہے لا مالا لا مالا دیکھو اس سے خود ہی پتا چل گیا معلوم ہوا مال کی نفی کی جا رہی ہے یعنی اس کے وجود کی نفی کی جا رہی ہے تو اصل میں کلام کیا ہے لا مالا موجود یا جیسے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس میں بھی دیکھو لا الہ اے موجود لا الہ موجود تو اس کی خبر عموماً کس میں سے ہوتی ہے افعال عامہ میں سے ہوتی ہے اس لئے عموماً اس کو حضف کر لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَيُّ حضفُ کَثِيرًا اور بساوقات اس کی خبر کو حضف کر لیا جاتا ہے جی اب آئیے شرع کے ساتھ اس کو دیکھیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں خبر لَلَّتِ الْكَائِنَةِ لِنَفِي الْجِنْسِ اَيْ لِنَفِي صِفَتِهِ خبر لَلَّتِ الْكَائِنَةِ یہاں قیمتی بات یاد رکھنا بھئی عام شروحات میں آپ کو نہیں ملے گی یہاں دیکھو لِنَفِي الْجِنْسِ جَارْ مَجْرُورَ آیا اور جار مجرور کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی متعلق چاہیے اور وہ متعلق آپ افعال عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاصہ آپ نے پڑھا ہے جار مجرور کلام کے اندر آئے تو وہ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوگا وہ کون کونسی چیزیں ہیں فیل ہے مصدر ہے اس میں فاعل اس میں مفعول صفتِ مشبہ اس میں تفضیل مبالغے کے سیغے اور اس میں فیل تو ان آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جار مجرور متعلق ہوگا اگر وہ متعلق عبارت میں ذکر ہے تو جار مجرور کو اس سے جوڑ دیں گے اور اگر متعلق عبارت میں ذکر نہیں ہے تو پھر محضوف نکالیں گے اور محضوف افعال عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاصہ تو افعال عامہ مشہور چار ہیں کون وجود ثبوت اور حصول اور بھی افعال عامہ ہیں لیکن یہ زیادہ مشہور ہیں یا عام استعمال ہوتے ہیں ان سب کا معنی ہے ہونا کانا یکونو کونن اس کا معنی بھی ہونا ثبوت وجود حصول سب کا معنی ہے ہونا تو لہٰذا جار مجرور کے لئے متعلق تو ضرور چاہیے تو وہ پھر اگر متعلق عبارت میں ذکر نہ ہو تو محضوف نکالتے ہیں تو یہاں پر لیے نفیل جنسی یہ جار مجرور آئے تو صاحب جامی نے القائنتی نکال کر بتلا دیا کہ یہ کس سے متعلق ہیں القائنتی سے توجہ ہے القائنتی وہی کون سے ہے کون سے اس میں فائل کا صیغہ ہے چاہے آپ السابطتی کہلیں یا الحاصلتی کہلیں توجہ ہے تو یہ القائنتی اس میں فائل کا صیغہ نکالا اور نیز مؤنس نکالا بھئی قائنن نہیں کہا بلکہ القائنا کہا بھئی وجہ یہ کہ یہ صفت ہے لا کی یہ صفت ہے کس کی لا کی اور لا حرف ہے اور حروف میں نے بتایا تھا عربی میں مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں مؤنس بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ان کا استعمال کیس طرح ہے کہ مؤنس استعمال ہوتے ہیں تو یہ لفظ اللہ جو آیا یہ حرف ہے یہ مؤنس ہے بھئی تو اس کی صفت کیا لائے القائنا یہ بھی مؤنس نکالی اور نیز چونکہ لا مجرور تھا کیونکہ خبر ہے مضاف اور لا ہے مضافن الے خبر لا لا کی خبر تو لا ہے مضافن الے اور مضاف الے کیا ہوتا ہے مجرور تو اس کی صفت بھی مجرور القائنتی نکالی بھئی بات سمجھ میں آگئی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی توجہ سے سنو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد اگر فیل آ جائے تو وہ عموماً اس نکرہ کے لئے صفت بنتا ہے توجہ ہے نکرہ کے بعد اگر کیا آ جائے فیل تو وہ فیل عموماً اس نکرہ کے لئے صفت بنے گا اسی طرح نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے اور وہ جار مجرور کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ بھی اس کے لئے عموماً صفت بنے گا اور پھر صفت براہ راست بنتا ہے جار مجرور یہ اس کے لئے بھی کوئی نہ کوئی متعلق نکالیں گے متعلق تو ضرور نکالنا ہے مثلاً رجل فدار رجل نکرا ہے اور اس کے بعد فدار جار مجرور آیا تو یہ اس کے لئے صفت بنے گا تو فدار کو کسے جوڑیں گے فدار کو ثابتن سے کسے ثابتن سے جوڑے گا اور ثابتن مرفوع لفظاً اس میں فاعل اس کے اندر ہوا زمین مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے رجل محصوف کو بھئی یہ صفت ہم بنا رہے ہیں اور صفت کو کس سے جوڑتے ہیں محصوف سے یہ فدار ثابتن سے متعلق ہو کر رجل کی صفت بنے گا اور رجل مرفوع ہے تو ثابتن بھی ہم نے مرفوع نکالا بات سمجھ میں آگئے رجل فدار ترجمہ کیجئے محصوف صفت والہ기에 simple جملے والہ ترجمہ نہیں کرنا رجل انفدار ایک آدمی گھر میں ہے بھئی یہ تو آپ جملے کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ تو محصوف صفت ہیں پورا جملہ تو نہیں ہے ایک آدمی گھر میں ہے یہ تو پورا جملہ ہے اس میں تو بات پوری ہے بھئی آپ محصوف صفت والہ ترجمہ کریں رجل انفدار رجل انفدار میں نے کیا بتلایا تھا نکیرہ کے اندر موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں ایسا آدمی جو کہ گھر میں ہے ایسا آدمی جو کہ گھر میں ہے یہ دیکھو موصوف صفت ہیں بات اس میں پوری نہیں آپ کسی کو یوں کہیں گے ایسا آدمی جو کہ گھر میں ہے تو وہ کہے گا بات تو پوری کریں اس کو کیا ہوا زندہ ہے مر گیا ہے چلا گیا ہے تو یہ بات پوری اس میں نہیں ہے تو اگر نکیرہ کے بعد اگر جار مجرور آئے یا فیل آئے تو وہ ہمیشہ اس نکیرہ کے لئے صفت بنیں گے اور اگر معرفہ کے بعد فیل آئے یا جار مجرور آئے تو وہ اس معرفہ کے لئے حال بنیں گے مثلا زید کے بعد فیدار آیا زید کے بعد اور زید ہے معرفہ اور فیدار جار مجرور آیا اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ اس کے لئے کیا بنتا ہے معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آئے تو وہ اس کے لئے حال بنتا ہے نقرہ کے بعد صفت معرفہ کے بعد حال تو لہٰذا زیدن فددار مثلا کسی جگہ عبارت میں زید آیا ہے وہ فاعل بن رہا ہے اور فددار آگے اس کے بعد آگیا اور وہ کسی سے نہیں جڑ رہا تو اب اس کو کیا بنائیں گے زید کے لئے حال اور کیسے بنائیں گے حال فی جارہ اداری مجرور آگے جار مجرور مل کر متعلق ثابتا منصوب نکالیں گے کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے ثابتا منصوب لفظا سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ہے ذلحال کیونکہ حال کو کس سے جڑتے ہیں ذلحال سے بھئی اسی طرح یاد رکھو معرفہ کے بعد اگر فیل آ جائے تو وہ اس کے لئے صفت نہیں بنتا بلکہ وہ بھی اس کے لئے حال بنتا ہے توجہ ہے پھید دوہراؤ نکرہ کے بعد فیل یا جار مجرور آئے تو وہ نکرہ کے لئے صفت اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے یا فیل آئے تو وہ اس معرفہ کے لئے حال بنتے ہیں جیسے آپ جگہ جگہ پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا اب دیکھو لفظ اللہ یہ معرفہ ہے بلکہ یہ علی الاطلاق اعرف المعارف ہے تمام معارفوں سے زیادہ تعریف اس کے اندر ہے بھئی اور اس کے بعد تعالی فیل آیا تعالی باب تفاعل سے ماضی ہے تعالی فیل آیا اور معرفہ کے بعد فیل آئے تو میں نے بتلایا تھا وہ اس کے لئے کیا بنتا ہے حال تو یہاں لفظ اللہ کو بنائیں گے ذلحال تعالی فیل اس کے اندر ہوا زمین مرفو محلن فائل جو کس کو راجے ذلحال کو راجے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتقدیر قد یہ حال ہے قد وجہ یہ کہ یہ تعالی ماضی کا سیغہ ہے اور ماضی جب بھی حال واقع ہو تو وہاں قد کا ہونا ضروری ہے قد زارابہ زیدن دیکھو قد تحقیق کے لئے آتا ہے ایک بات کو پکا کرنے کے لئے آتا ہے تو ماضی جب بھی حال واقع ہو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری یا لفظوں میں ذکر ہوگا قد یا محضوف ہوگا وہاں پر اور یہاں پر تو قد لفظوں میں ذکر نہیں تو محضوف نکال لیں گے تو تعالی فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر بتقدیر قد یہ حال ہوا لفظ اللہ کے لئے قال اللہ تعالی فرمایا اللہ نے تعالی اس حال میں کہ اللہ تعالی بلند ہیں ان کی ذات بڑی اونچی ہے مانا سمجھ میں آ گیا جی ذابطہ کیا ہوا نکرہ کے بعد جار مجرور یا فیل آئے تو وہ اس کے لئے صفت معرفہ کے بعد جار مجرور یا فیل آئے تو اس کے لئے حال بنتا ہے تو یہاں یاد رکھو یہاں آیا خبر اللہ خبر اللہ یہ ذرا اللہی کو یہاں سے نکال دیں ختم کر دیں خبر اللہ لا کی خبر لنفی الجنسی لا کے بعد لنفی الجنس آیا اور یہاں لا بول کر لفظ لا مراد ہے وہ جو لا نفی جنس کے لئے آتا ہے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا لا رکھ دیا تو یہ اس وقت حاز اللفظ کی تعویل میں ہے یا یہ یا یہ علم ہے اور علم کیا ہوتا ہے معرفہ معرفہ ہوتا ہے تو یہ معرفہ آ گیا بھئی خبر اللہ لا کی خبر معرفہ آیا اور معرفہ کے بعد لنفی الجنس جار مجرور آ گئے اللہ تی کو ذرا نکال دیں اللہ تی یہاں نہیں ہے تو اللہ معرفہ آیا بھئی اور معرفہ کے بعد جار مجرور آیا اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ اس کے لئے کیا بنتا ہے حال بنتا ہے کیا بنتا ہے حال لہٰذا جمہور نحوی حضرات کے نزدیک اس لنفی الجنس کو لا کے لئے حال بنانا چاہیے کیا بنانا چاہیے حال بنانا چاہیے اور عبارت کیا ہونی چاہیے القائنہ کو چھوڑ دیں ثابتوں سے نکال لیں کیا نکالیں گے منصوب نکالیں گے کیا نکالیں گے کیونکہ حال بنانا ہے اور نیز مؤنس نکالیں گے کیونکہ ضمیر کس کو راجے ہوگی لا کو اور حرف ہے اور حروف کیا استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر مؤنس تو کیسے کہیں گے خبر لا ثابتتن لنفی الجنسی یا قائنتن کہلیں ثابتتن کہلیں یا قائنتن کہلیں یا حاصلتن کہلیں ایک ہی بات ہے تو خبر لا ثابتتن یا قائنتن لنفی الجنسی خبر لا کی خبر لا کی اس حال میں کہ وہ لا کیا ہے ثابتتن لنفی الجنسی ثابت ہے نفی جنس کے لئے تو وہ ثابتتن حال بنے گا کس سے لا سے یہ عام نحوی حضرات یہ فرماتے ہیں توجہ ہے عام نحوی حضرات یہ فرماتے ہیں تو وہ جب مارکفہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کو حال بناتے ہیں لیکن صاحب جامی نے القائنہ نکال کر اس کو لا کی صفت بنایا پھر سنو اگر معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو عام نحوی کیا بناتے ہیں اس کو حال بناتے ہیں اور وہ ثابتتن نکرہ ہی نکالتے ہیں لیکن بعض نحوی حضرات صفت بھی بنا دیتے ہیں اور وہ پھر ثابتن نہیں نکالتے اس ثابتن نکالتے ہیں توجہ ہے تو وہ معرفہ کے لئے بھی اس جار مجرور کو صفت بنا دیتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے کیا کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کو کیا بنائیں گے حال لہذا ثابتن یا ثابتتن نکرہ نکالیں گے اور منصوب لیکن بعض نحوی حضرات وہ اس کو بھی صفت بناتے ہیں وہ جو متعلق نکالتے ہیں وہ معرفہ نکالتے ہیں وہ ثابتن نہیں نکالتے بلکہ اس ثابتن نکالتے ہیں تو صاحب جامی نے بھی یہاں پر یہاں پر لنفی الجنس کو حال بنانے کے بجائے لا کی صفت بنا دیا الکائن معرفہ نکالا بھئی اور لا بھی معرفہ اور الکائن یہ بھی کیا ہے معرفہ اور معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے لیکن عام نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں معرفہ نہیں نکالیں گے یہ اس میں جو علفلام آیا وہ ہے اور زارب کس معنی میں یزرب کے معنی میں توجہ ہے تو باقی نحوی فرماتے کہ نہیں معرفہ نہیں نکالیں گے وجہ یہ کہ اگر آپ معرفہ نکالیں گے تو پھر تو یہ موصول معصیلہ کے ہو گیا مثلا از زارب کسی جگہ نکالتے ہیں تو آپ از زارب کو حضف کر لیتے ہیں تو یہ از زارب کیا ہے تو گویا آپ نے موصول کو سیلے سمیت حضف کر لیا حالانکہ حضف موصول جائز نہیں حضف موصول جائز نہیں توجہ ہے تو اگر آپ کیا نکالیں معرفہ نکالیں گے معرفہ نکالیں گے تو اس پر کیا آئے گا علفلام آئے گا اور وہ علفلام کیا ہے اس میں موصول اور آگے جو صفت کے سیغہ جس پر وہ داخل ہوا وہ سیغہ اس کے لیے کیا ہے وہ اس کا سلہ ہے جیسے از زارب کس معنی میں ہے اللذی یذربو تو اگر آپ از زارب کو حضف کرتے ہیں تو یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے اللذی یذربو کو یعنی موصول کو سلے سمیت حضف کر لیا اور موصول کا حضف تو جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگے تو عام نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ اس لیے جار مجرور معرفہ کے بعد آئے تو اس کو حال بنائیں گے اور حال کیا ہوتا ہے نکیرہ تو پھر وہاں ثابتا نکالنا پڑے گا اس ثابتا نہیں نکالیں گے کیونکہ اگر اس ثابت نکالتے ہیں پھر تو کیا خرابی لازم آئے گی معنی اس ثابت پورا حضف کر دیا ہے درمیان سے آپ نے اور اس ثابت تو دراصل کیا تھا اللذی یذبو تو تو یہ تو آپ نے موصول سلہ کو حضف کر لیا حالانکہ اس میں موصول کا حضف تو جائز نہیں ہے لہذا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ معرفہ کے لیے اس ثابت وغیرہ نہیں نکالیں گے کیا خرابی لازم آتی ہے کہ موصول کا حضف معصلا کے لازم آتا ہے بات سمجھ میں آگے لیکن علماء محققین فرماتے ہیں کہ مطلقا جس اس میں فائل اور اس میں مفول پر بھی الفلام آ جائے وہ ہمیشہ اس میں موصول نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اس میں موصول نہیں ہوتا بلکہ اگر وہ اس میں فائل اور اس میں مفول جو ہیں ان میں حدوث سوالا معنی ہوا تو پھر تو علماء اسمی ہے یعنی بمانے اللہ زی کے ہے اور اگر وہ اس میں فائل اور اس میں مفول جو ہیں ثبوت کے معنی میں ہیں پھر وہاں پر علماء حرفی ہی ہے علماء حرفی ہی ہے ایک ہوتا ہے ثبوت ایک ہے حدوث حدوث جس میں ایک چیز کا ہونا ہو ایک چیز کا ہونا ہو اور ثبوت میں ایک چیز کا دوسری چیز کیلئے ثبوت ہوتا ہے اس میں ایک چیز کا ہونا نہیں جیسے ضرب ہے ضرب میں کیا ہوتا ہے حدوث آپ ضرب لگائیں گے تو ضرب ہوگی اور جب لگا دیں گے تو ضرب گزر بھی گئی تو حدوث کسے کہتے ہیں ایک چیز کا ہونا پہلے ایک چیز نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر بھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں حدوث یعنی ایک چیز کا ہونا بات سمجھ میں آرہی ہے اور ایک ہے ثبوت ثبوت کے اندر ہونا نہیں ہوتا تو وہ جو اس میں فائل ہے اس میں مفعول آئے اس کے معنی پر آپ غور کر لیا کریں جیسے اززارب اززارب کس سے ہے ضرب سے اور ضرب میں کیا ہوتا ہے حدوث ہوتا ہے پہلے ضرب نہیں تھی پھر لگتی ہے اور پھر گزر بھی جاتی ہے اور ایک وہ اس میں فائل ہے جو ثبوت کے معنی میں ہوتا ہے جیسے العالم عالم کسے کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو اور کیا اس میں حدوث ہوتا ہے ایک چیز نہیں تھی ہوئی اور پھر گزر گئی نہیں العالم کا معنی ہے ایک شخص کے لیے صفتِ علم ثابت ہے اززارب کا معنی ہے ایک شخص کے لیے صفتِ ضرب ثابت ہے لیکن صفتِ ضرب کے اندر حدوث ہوتا ہے وہ ضرب لگتی ہے اور پھر گزر جاتی ہے لیکن علم جب ایک شخص کے لیے ثابت ہوا تو وہ اس کے ساتھ ثابت ہی رہے گا علم کے اندر حدوث نہیں ہوتا علم کے اندر جو حال دیکھو مجھے بتاؤ جو شخص ضرب ہے ضرب لگانے والا ہے کیا وہ ہر وقت ضرب لگاتا رہتا ہے یا کسی وقت ضرب لگائے گا اور وہ گزر بھی جائے گی کسی وقت ضرب لگائے گا اور جو عالم ہے کیا وہ کسی وقت عالم ہوتا ہے یا ہر وقت وہ عالم ہے ہر وقت وہ عالم ہے علم اس کے ساتھ ہے علم کی صفت جب حاصل ہو گئی اب وہ جدا نہیں اس کے اندر حدوث نہیں تو دیکھو عالم ایسی صفت ہے جس میں ثبوت ہے اور ذارب ایسی صفت ہے جس میں حدوث ہے توجہ ہے تو لہٰذا اس میں فائل اور اس میں مفعول معلومات دو قسم کے ہو گئے کچھ وہ ہیں جن کے اندر ثبوت ہے کچھ وہ ہیں جن کے اندر حدوث ہے تو علماء محققین فرماتے ہیں کہ الفلام اگر ایسے اس میں فائل پر داخل ہوا ہے جو ثبوت کے معنی میں ہے جیسے السابت یا جیسے العالم دیکھو اس میں ثبوت ہے اور جب یہ ثبوت کے معنی میں ہے اس میں فائل تو پھر یہ الفلام اسمی نہیں ہے بلکہ یہ الفلام حرفی ہے یعنی حرف ہے یہ اسم نہیں یہ اس میں موصول نہیں تو العالم یہ بمعنی اللذی یعلمو کے نہیں ہے یہ الفلام حرف ہے اور اس نے عالم لفظ کو معرفہ بنا دی آپ نے پڑا ہے کہ الفلام دو قسم پر ہے ایک اسمی اور ایک حرفی الفلام اسمی جس میں فائل اور اس میں مفعول کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے اور یہ بمعنی اللذی کے ہوتا ہے اور ایک الفلام حرفی ہے اور وہ کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے توجہ ہے الیفلام اسمی وہ خود اسم موصول ہے خود معرفہ ہے کسی اور کو وہ معرفہ نہیں بناتا جبکہ الیفلام حرفی خود حرف ہے لیکن جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کو کیا بنا دیتا ہے معرفہ بنا دیتا ہے جیسے رجل پر الیفلام داخل ہوا تو ار رجل دیکھو یہ معرفہ بن گیا تو الیفلام اسمی کونس ہے جو اسم فائل اور اسمیں مفعول کے سیغوں پر داخل ہو وہ اسمی ہے اسمی جیسے لاہوری کا کیا معنی لاہور والا اسمی کا کیا معنی اسم والا یعنی جو اسم ہے جو خود اسم ہے اسم کی طرف منصوب ہے اور ایک علیفلام حرفی ہے حرفی کا کیا معنی حرف والا جو حرف ہے بھئی جو حرف کی طرف منصوب ہے بھئی تو ذابطہ کیا ذکر ہوا وہ علیفلام جو اسم فائل اور اسم مفہول کے سیغوں پر داخل ہو وہ اسمی ہوتا ہے علماء محققین فرماتے ہیں کہ یہ ذابطہ مطلق نہیں ہے جس اسم فائل اور اسم مفہول پر بھی علیفلام آ جائے اور آپ فوراں آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ تو علیفلام اسمی ہے یہ تو اسم موصول ہے کہتے ہیں ایسا نہیں ایسا نہیں بلکہ اس اسم فائل اور اسم مفہول میں آپ غور کرو اگر اس میں ثبوت والا معنی ہے تو پھر یہ علیفلام حرفی ہی ہے یہ اسم موصول نہیں ہے اور اگر اس اسم فائل اور اسم مفہول میں حدوث والا معنی ہو تو پھر وہ علیفلام اسمی ہے بھئی اگر اس میں حدوث والا معنی ہو تو پھر وہ الیفلام اسمی ہے یعنی اس میں موصول ہے بات سمجھ میں آگئی تو علماء کیا فرماتے ہیں کہ جار مجرور اگر نقرہ کے بعد آئیں تو وہ اس کے لئے صفت بنیں گے اور معرفہ کے بعد آئیں تو پھر اس کو حال بنائیں گے صفت نہیں بنائیں گے کیوں نہیں بنائیں گے کیونکہ اگر آپ صفت کا سیغہ معرفہ نکالیں گے جیسے اس ثابت اس ثابت تو پھر اس کے اندر تو تو الیفلام اس میں موصول ہوا اور ثابت اس کا سلہ ہوا تو گویا موصول کو سلے سمیت حضف کیا گیا ہے حالانکہ موصول کو سلے سمیت حضف کرنا جائز نہیں ہے تو اس کا بھی جواب ہو گیا اب بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ نہیں بھئی اس ثابت کو اگر حضف بھی کریں تو یہ الیفلام تو اس میں موصول ہے ہی نہیں تو موصول کا حضف لازم ہی نہیں آتا توجہ ہے تو لہذا اسی لئے صاحب جامعی نے یہاں دیکھو اس کے اندر ثبوت والا معنی ہے اس میں حدوث والا معنی نہیں دیکھو اس میں تو ثبوت کی بات ہو رہی ہے اس میں تو حدوث کی بات نہیں ہے لہذا یہ جو الیفلام آیا یہ الیفلام حرفی ہے یہ اس میں موصول نہیں لہذا معلوم ہوا الیفلام بھی حضف ہے اور ثابتتی بھی حضف ہے لیکن کیا اس میں موصول کا حضف لازم آیا نہیں بلکہ یہ تو الیفلام حرف ہی تھا لہذا معرفہ بھی نکال سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے ہاں جہاں حدوث والا معنی ہوگا مثلا کوئی افعال خاصہ سے آپ نکالنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اکثر نحویوں کے نزدیک جائز نہیں ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی حضف موصول معصلا لازم آئے گا اور حضف موصول معصلا تو جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو صاحب جامی نے کیا نکالا القائنتی یعنی السابطتی اور اس کے اندر جو الیفلام ہے وہ حرفی ہے الیفلام حرفی ہے الیفلام اسمی نہیں ہے دیکھئے القائنہ کے نیچے بین السطور لکھا ہوا ہے اللام حرف تعریفی لا موصول یہ موصول نہیں ہے کیوں؟ یہ اسی لئے کہا کہ یہ القائنہ جو ہے یہ ثبوت کے معنی میں ہے حدوث کے معنی میں نہیں ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو بعض نحویوں کے نزدیک معارفہ کے بعد بھی جارمہ جرور آئے تو متعلق کو معارفہ نکال کر صفت بنانا جائز ہے تو صاحب جامی نے بھی القائنہ نکال کر اس کو اللہ کی صفت بنایا بھئی میں نے بتلایا تھا آپ کو یہ قیمتی بات بتلاوں بھئی بھئی یاد رکھو یہ بات آپ کو عام شروحات میں بھی نہیں ملے گی بھئی یہاں جو آیا نا یاد رکھو یہ جو اللتی یہاں پر ہے یہ کتابت کی غلطی ہے یہ کسی لکھنے والے نے اس کو یہاں پر درج کر دیا اور یہ اسی طرح تمام نسخوں میں نقل ہوتا چلا آیا یہاں یہ اللتی نہیں ہونا چاہیے اور دلیل کیا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے اس کی دلیل یہی القائنہ ہے اگر اللتی ہو تو القائنہ نہیں آسکتا اور اگر القائنہ ہے تو اللتی نہیں ہو سکتا توجہ ہے بھئی اصل میں ہو سکتا ہے یہ تبدیلی صاحبِ کافیہ نے ہی کی ہو مصنف حضرات جب کتاب لکھ لیتے تھے اور پھر صاحبِ کافیہ نے کافیہ جیسے عظیم کتاب لکھی تو طلبہ دور دراز سے پڑھنے کے لیے آتے بھئی اور مصنف جو ہیں پھر وہ اپنی تصنیف ان کو پڑھاتے بھی اور لکھواتے بھی تھے قدیم زمانے میں تو چھاپنے کے لیے کوئی پریس وغیرہ نہیں ہوتے تھے وہی سارا کچھ طلبہ اپنے ہاتھ سے نقل کرتے تھے بھئی تو وہ طلبہ کو وہ کتابیں لکھواتے تھے بھئی اور اسی طرح پھر نقل در نقل ہو کر وہ کتابیں ہم تک پہنچیں بھئی اس میں علماء نے دیکھو زندگیاں گزار دیں آپ سوچیں تو صحیح پوری ایک کتاب کا درس بھی دینا اور پوری کتاب لکھوانا بھی بھئی تو بعض نسخوں میں دیکھو جبکہ ہو سکتا ہے پھر بعد میں یہ تبدیلی صاحبِ کافیہ نے ہی خود کر دی ہو لا کے بعد لینفی الجن سے پہلے کیا بڑھا دیا اللتی بڑھا دیا توجہ ہے اللتی بڑھا دیا تو یہ القائنہ یہ تو صاحبِ جامی نے نکالا ہے ذرا اس کو اب نکال دو پہلے کیا عبارت تھی ذرا اللتی کو بھی نکال دیں خبر لا لینفی الجن سے اور لا کیا ہے لا علم کے درجہ میں ہے معارفہ ہے اور اس کے بعد لینفی الجن سے آیا تو اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں اور صفت بھی بنا سکتے ہیں اگر سے جمہور کے نزدیک کیا ہے حال ہی بنائیں گے لیکن بعض کے نزدیک صفت بھی بنا سکتے ہیں اور پھر شاید صاحبِ کافیہ نے یہ اللتی کا لفظ بعد میں بڑھا دیا ان کی اپنی کتاب تھی بعض اوقات مصانف ایک لفظ کو بدل دیتا ہے تو پھر وہ کیا لے آئے اللتی لے آئے توجہ ہے اور یہ اللتی یہ دیکھو لا بھی معارفہ اور اللتی بھی معارفہ تو یہ انہوں نے صفت بنا دیا اس کو پہلے صفت کیا تھی اصابتتی لینفی الجنس پہلے یہ صفت تھی اب کیا لے آئے اللتی لینفی الجنس اب اللتی صفت بن گیا اللہ کے لئے اور آگے لینفی الجنس اس کا صلح بن گیا موصول کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے صلح آتا ہے معلوم ہوا صاحب جامی کے پاس جو کافیہ کا نسخہ تھا جس کی وہ یہ شرع کر رہے ہیں اس میں یہ اللتی کا لفظ نہیں تھا یہ اللتی کا لفظ اللتی کا لفظ نہیں تھا اور آگے لا کے بعد کیا تھا لینفی الجنس تو اس لینفی الجنس جار مجرور جو آیا لا کے بعد یعنی معارفہ کے بعد جار مجرور آیا خبر اس لا کی اس ثابتتی لینفی الجنس وہ لا جو ثابت ہے کس کے لئے نفی تو معارفہ کے بعد جار مجرور آیا تو لہذا صاحب جامی نے کیا کیا اس لینفی الجنس کو حال نہیں بنایا بلکہ لا کی صفت بنا دیا توجہ ہے وجہ کیا وجہ یہ کیونکہ صاحب کافیہ کا مذہب یہ ہے توجہ ہے صاحب کافیہ کا مذہب یہ ہے کہ حال صرف فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے اور کسی چیز کی نہیں حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے کسی اور چیز کی نہیں جانی زیدن راکیبن دیکھو یہ راکیبن یہ حال ہے کس سے زید سے اور زید لفظوں میں فاعل ہے تو یہ جو حال ہوتا ہے یا فاعل کی حالت بیان کرتا ہے مفعول کی دونوں کی اور خبر لا کی خبر یہ لا نہ تو یہ فاعل ہے عبارت کے اندر نہ مفعول ہے بھئی لہذا اس کے بعد جار مجرور آیا اب اس کو حال بنانا صاحبِ کافیہ کے مذہب کے مطابق حال بنانا ٹھیک نہیں تھا تو اس لئے صاحبِ جامی نے کیا بنا دیا اس کو صفت بنا دیا کیونکہ یہ لا نہ لفظوں میں فاعل ہے نہ معنی کے اعتبار سے فاعل ہے تو معلوم ہوا یہ اللتی ان نسخوں میں نہیں تھا اور اگر اللتی کو جوڑ دیں پھر القائنہ لانا درست نہیں کیونکہ اللتی اس میں موصول ہے اور اس میں موصول کیا ہوتا ہے معرفہ اور اس کے بعد کیا چاہیے سلہ اور موصول سلہ مل کر پھر یہ معرفہ کے بعد آ رہے ہیں تو قبل معرفہ کے لئے یہ کیا بن جائیں گے صفت لا بھی معرفہ اور اس کے بعد اللتی لنفیل جنس موصول سلہ ہے تو یہ اللہ کے لئے کیا بن جائیں گے صفت اور آپ نے پڑا تھا صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا تھا بھئی جہاں بات آئی تھی کہ کبھی کبھار مبتدہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو توجہ ہے کہاں پر تھی یہ بحث یہ دیکھو چار پانچ صفحے قبر یہ عبارت آئی تھی وَقَدْ يَتَزَمَّنُ الْمُبْتَدَءُ مَعْنَ الشَّرْطِ فَيَسِحُ دُخُولُ الْفَائِ فِي الْخَبْرِ اور کبھی کبھار مبتدہ متضمن ہوتا ہے شرط کے معنی کو تو صحیح ہے اس کی خبر پر فاقہ داخل ہو نا وَذَلِكَ الْإِسْمُ الْمُوْصُولُ بِفِعْلٍ اَوْظَرْفِنُ اور وہ مبتدہ جو متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو وہ اس میں موصول ہے جو فیل یا ظرف کے ساتھ آئے جو فیل یا ظرف کے ساتھ آئے آگے ذرا عبارت دیکھو صاحبِ جامی کی اَيِ الَّذِي جُعِلَتْ سِلَتُهُ جُمْلَتًا فِعْلِيَّةً اَوْظَرْفِيَّةً مُؤَوَّلَتًا بِجُمْلَتٍ فِعْلِيَّةٍ هَا هُنَا بِالْإِتْفَاقِ ادھر دیکھئے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں موصول کے بعد اس میں موصول کے بعد اگر صرف جار مجرور آ جائیں یعنی سلے میں صرف جار مجرور ہے اور کچھ نہیں اور سلہ تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے جملہ لہٰذا جب سلے کے اندر جار مجرور آئے تو وہاں آپ ثابتن نہیں نکالیں گے بلکہ بل اتفاق ثابتہ نکالیں گے بل اتفاق ثابتہ نکالیں گے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے ثابتن نکالا تو ثابتن تو مفرد ہے بھئی یہ اپنے فائل اور مطالق سے مل کر مفرد رہے گا اور موصول کا سلہ تو مفرد نہیں ہوتا وہ تو جملہ ہوتا ہے لہٰذا یہاں ثابتہ نکالیں گے ثابتہ فائل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ سلہ بنے گا موصول کے لئے بات سمجھ میں آگئے بھئی جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے وہ متعلق فائل بھی نکال سکتے ہیں صفت کا سیغہ بھی ثابتہ بھی نکال سکتے ہیں ثابتن بھی لیکن یہ جار مجرور اگر سلہ بن رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں صرف جار مجرور ہیں سلے میں تو بل اتفاق وہاں کیا نکالیں گے ثابتہ نکالیں گے کیونکہ سلہ کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے لہذا جملہ چاہیے ہمیں تو ثابتہ ہی نکالنا پڑے گا چنانچہ انہوں نے کیا فرمایا اَيِ الَّذِي جُعِلَتْ سِلَتُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً اَوْ زَرْفِيَةً کہ وہ جس کا سلہ جملہ فعلیہ یا زرفیہ ہو مؤولتاً اس کی تعویل کی جائے گی بِجُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ کس کے ساتھ جملہ فعلیہ یعنی یہاں فعل نکالیں گے ہاہو نا یہاں پر بِلْ اتفاق اس میں کوفہ اور بسرہ کے سب نحویوں کا اس میں اتفاق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے لہذا یہاں پر اب دیکھو خَبَرُ لَلَّتِ لِنَفِيِ الْجِنسِ اللَّتِ اس میں موصول آیا اور لِنَفِيِ الْجِنسِ جار مجرور آیا تو اس موصول کا سلہ ظرف ہے ظرف ہے اور جب بھی موصول کا سلہ ظرف ہے اس کی تعویل کس کے ساتھ کی جائے گی جملہ فعلیہ کے ساتھ بل اتفاق اور وہاں کیا نکالیں گے ثابتہ تو یہاں کیا ہونا چاہیے تھا ثابتہ ہونا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئے تو صاحبِ جامعی کے پاس جو نسخہ تھا اس میں یہ اللتی موجود نہیں تھا بھئی اس لئے انہوں نے الْقَائِنَ نِکال کر لِنَفِيِ الْجِنسِ کو اللہ کی صفت بنایا اور اگر اللتی موجود ہو تو پھر تو اللتی موصول اس کی صفت بن جائے گا اب الْقَائِنَ نِکالنے کی ضرورت نہیں بلکہ اللتی ثابتت لِنَفِي الْجِنسِ یہاں ثابتت نکالنا پڑے گا کیونکہ ہمیں صلح جملہ چاہیے اور اس پر آپ حاشیہ بھی دیکھ لیں حاشیوں کے اندر بھی یہ اللتی کا لفظ موجود نہیں ہے یہ الْقَائِنَ کے اوپر حاشیہ دیا ہوا ہے کیا لکھا ہے دیکھیں یہ اس حاشیہ کے درمیان میں آ رہا ہے مل گئی بارت فَتَّقْدِيرُ عِنْدَهُمْ ان کے نزدیک تقدیر عبارت کیا ہوگی بسرہ والوں کے نزدیک خَبَرُ لَا قَائِنَةً لِنَفِي الْجِنسِ دیکھو ان کے نزدیک کائنةً حال بنائیں گے دیکھو یہاں اللتی کا لفظ نہیں ہے اللتی کا لفظ نہیں ہے اگر اللتی کا لفظ ہو تو پھر القائنہ یہاں جڑتا نہیں ہے حاصلِ کلام یہ کہ صاحبِ جامی کے پاس قافیہ کا جو نسخہ تھا اور جس سے انہوں نے پھر قافیہ کی شرع کی اس نسخے کے اندر اللتی کا لفظ نہیں تھا اور وہ انہوں نے پھر لنفی الْجِنس کو لا کی صفت بنانے کیلئے القائنہ کا لفظ نکالا اگر اللتی کا لفظ ہوتا تو وہ پھر القائنہ نہ نکالتے بلکہ پھر یہاں فیل نکالتے ثبتت یا قانت اس لئے کیونکہ اللتی جب موجود ہے تو لنفی الْجِنس نے اس کے لئے صلح بننا ہے اور موصول کا صلح ہمیشہ جملہ ہوتا ہے تو اس نسخے میں یہ اللتی نہیں تھا بعد میں کسی نے اس اللتی کا اضافہ کر دیا کیونکہ قافیہ کے جو نسخے عام رائش تھے ان میں اللتی کا لفظ موجود تھا اب یہ ہو سکتا ہے یہ صاحبِ قافیہ نے اس اللتی کا اضافہ کیا ہو قافیہ کے نسخوں کے اندر یا ہو سکتا ہے ان کے بعد کسی طالب علم نے غلطی سے اس نے اضافہ کر دیا اور پھر وہ نسخے پھیلتے چلے گئے تو بہرحال یہ جو جامی کے اندر جو قافیہ کا مطن تھا اس میں اللتی کا لفظ نہیں تھا بعد میں کسی لکھنے والے نے اس کا اضافہ کر دیا بات سمجھ میں آگئے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا یہ خبرُ لَلَّتِ لِنَفِيِ الْجِنسِ یہ مبتدہ ہے یہ مبتدہ ہے اور مِن ہا خبر محضوف ہے جیسے انہ کی خبر کی بات آئی تھی وہاں پہ بھی مِن ہا خبر محضوف تھی عبارت یوں ہے وَمِنْهَا خَبَرُ لَلَّتِ لِنَفِيِ الْجِنسِ وَمِنْهَا اَيْوَ مِنَ الْمَرْفُعَاتِ مرفوعات میں سے کیا ہے خبرُ لَلَّتِ لِنَفِي الْجِنسِ ہے بھئی تو مِن ہا جار مجرور ہے اور میں نے آپ کو بتلایا ہے جار مجرور یہ خبر تو بن سکتے ہیں مبتدہ کبھی بھی نہیں تو مِن ہا یہ خبر مقدم اور خبرُ لَلَّتِ لِنَفِي الْجِنسِ یہ سارا کیا بنے گا مبتدہ بن جائے گا عبارت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہ لا معرفہ ہے لا سے لفظ لا مراد ہے توجہ ہے اور جب لفظ بول کر لفظ مراد ہو تو پھر اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا چنانچہ آپ بھی دیکھ لیں خبرُ لَلَّتِ لِنَفِي الْجِنسِ جی ترجمہ کیجئے اس لا کی خبر اللَّتِ لِنَفِي الْجِنسِ جو کس لے آتا ہے نفی جنس کے لئے دیکھا یہ لا کا ترجمہ آپ نہیں کر رہے حالانکہ لا کا ترجمہ تو ہے نہیں یا نفی یوں آپ نہیں کہہ رہے اس نفی کی خبر بلکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس لا کی خبر بھئی تو لہٰذا یہ اللَّتِ یہاں نہیں ہونا چاہیے بھئی لیکن آج کل جو کافیہ کے نسخے شائع اور رائج ہیں ان میں چونکہ اللَّتِ موجود ہے لہذا اس لئے جامی کے اندر بھی کسی نے نقل کر کے اللَّتِ لکھ دیا وہیں سے بات سمجھ میں آگئے ورنہ صاحب جامی کے پاس جو نسخہ تھا معلوم ہوتا ہے اس میں اللَّتِ نہیں تھا ورنہ وہ کبھی بھی الْقَائِنَہ نہ نکالتے بلکہ کانت نکالتے یا ثابتت نکالتے تو کہتے ہیں لِنَفْيِ الْجِنسِ اَيْ لِنَفْيِ صِفَتِهِ لِنَفْيِ الْجِنسِ اَيْ لِنَفْيِ صِفَتِهِ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نفی کے بعد الجنس سے پہلے مضاف یہاں محضوف ہے اور وہ صفت کا لفظ ہے اَيْ لِنَفْيِ صِفَتِ الْجِنسِ وہی صاحب جامی بیان کر رہے ہیں اَيْ لِنَفْيِ صِفَتِهِ صفتِهِ کہ ہاں زمید جنس کو راجے ہے یعنی جنس کی صفت کی نفی کے لیے اِذْ لَا رَجُلَ قَائِمٌ مثلاً جیسے کہ کہتے ہیں مثلاً لَا رَجُلَ قَائِمٌ کا یہ جو جملہ ہے لِنَفْيِ الْقِيَامِ عَنِ الرَّجُلِ یہ رجل سے قیام کی نفی کے لیے ہے لَا لِنَفْيِ الرَّجُلِ نَفْسِهِ خود آدمی کی نفی کے لیے نہیں ہے کیا اشکال ہوا کہ اس کا نام کیا ہے لَا اِنَفْي جِنس حالانکہ یہ جنس کی نفی کے لیے تو نہیں آتا لَا رَجُلَ قَائِمٌ ان کا کیا معنی جنس سے رجل نہیں ہے یا رجل قائم نہیں ہے قائم نہیں ہے دیکھو جنس کی نفی کے لیے یہ نہیں آتا بلکہ جنس کی صفت کی نفی کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ لِنَفْيِ الْقِيَامِ عَنِ الرَّجُلِ یہ رجل سے قیام کی نفی کے لیے ہے لَا لِنَفْي الرَّجُلِ نَفْسِهِ یہ خود رجل کی نفی کے لیے نہیں ہے یاد رکھو یہ نفسی ہی یہ تاقید ہے الرجل کے لیے تاقید کا باب آگے آئے گا اس میں صاحبِ کافیہ آپ کو بتلائیں گے تاقید ایک صورت یہ ہے کہ اسی لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جائے جہانی زیدن زیدن دیکھو زیدن کو میں نے دو دفعہ ذکر کر دیا اسی طرح کبھی کبھار یہ نفس اور عین کے لیے تاقید لاتے ہیں نفس اور عین تو یہ مفرد تصنیہ اور جمع سب کے لیے اس کو تاقید بناتے ہیں اسی کے مطابق سیغہ بھی بدلے گا اور ضمیر بھی بدلے گی توجہ ہے لہٰذا یہاں الرجل مفرد ہے لہٰذا نفس کا لفظ بھی مفرد لائے اور ہاں ضمیر بھی مفرد لائے اور یہ مقبل کی تاقید ہے کس کی؟ الرجل کی تو الرجل ہوا مؤکد اور نفس ہی ہوئی اس کی تاقید اور مؤکد اور تاقید کا اعراب ایک ہوتا ہے جو اعراب مؤکد کا ہوتا ہے وہی تاقید کا ہوتا ہے اور یہاں پر الرجل کیا ہے؟ مضافلے ہیں مجرور ہیں تو نفس ہی یہ بھی کیا ہے؟ مجرور ہے اور ہاں ضمیر اسی الرجل کو راجے ہے اگر الرجل مرفو ہوتا مثلا زید کو لے ہیں جانی زیدن نفسہو دیکھا نفسہو کو بھی میں نے کہا پڑھا مرفو کیونکہ یہ زید کی تاقید ہے اور زید مرفو تو نفسہو بھی مرفو زرب تو زیدن نفسہو تو دیکھو یہاں زیدن منصوب ہے تو نفسہو بھی منصوب اس کی تاقید ہے اور مرر تو بزیدن نفسہی یہاں زیدن مجرور ہے تو نفسہی بھی مجرور ہے تاقید کے اندر اس کا مفصل بیان آ جائے گا تو کہتے ہیں کہتے ہیں جیسے لا رجل قائم جو ہے لنفی القیام عنی رجل سے قیام کی نفی کے لیے ہے لا لنفی الرجل نفسہی یہ خود رجل کی نفی کے لیے نہیں ہے یہ لا نفی جنس کے جو خبر ہے وہ مسند ہوتی ہے کسی دوسری چیز کی طرف یہ شامل ہے کس کو مبتدہ کی خبر کو بھی اور اس کے علاوہ اوروں کی جو خبریں ہیں بھئی کہا کہ اس کی خبر مسند ہوتی ہے تو اس میں مبتدہ کی خبر بھی آ گئے وہ بھی مسند ہوتی ہے انہ کی خبر بھی آ گئی کانہ کی خبر بھی آ گئی مولا مشابی بھی لیسا کی خبر وغیرہ بھی سب آ گئیں اس کے اندر تو کہتے ہیں یہ مسند ہوتا جب مسند کہا تو اس میں مبتدہ کی خبر بھی داخل ہوئی انہ انہ سے مراد ہے حروف مشبہ بالفعل ان کی خبر بھی اس میں داخل ہو گئی کانہ کی خبر جو ہے یعنی افعال ناقصہ کی خبر بھی داخل ہو گئی تمام خبریں اس کے اندر داخل ہو گئیں کیونکہ یہ سب مسند ہوتے ہیں بعد دخولیہ جب یہ قیدہ لگائی کہ اس لا کے داخل ہونے کے بعد تو اب وہ ساری خبریں نکل گئیں مبتدہ کی خبر بھی نکل گئی کیونکہ وہ مسند تو ہے لیکن اس پر لا داخل نہیں اسی طرح انہ اور کانہ کی خبر بھی نکل گئی کیونکہ وہ مسند تو ہیں لیکن لیکن ان پر لا داخل نہیں تو کہتے ہیں بَعْدَ دُخُولِهَا عَيْبَعْدَ دُخُولِلَا یعنی لا کے داخل ہونے کے بعد بَعْدَ دُخُولِهَا حَاذْ امیر کا مرجع بتلا دیا اَعْبَعْدَ دُخُولِلَا بَيْ یہ حَاذْ امیر کس کو راجے ہے لا کو اور لا کو مؤنس زمیر کیوں راجے کی کیونکہ یہ حرف ہے اور حروف زیادہ تر مؤنس سے استعمال ہوتے ہیں فَخَرَ جَبِهِ سَائِرُ الْأَخْبَارِ تو نکل گئی اس قید کے ذریعے سائر الْأَخْبَارِ باقی خبریں باقی خبریں اس قید کے ذریعے نکل گئیں بھئی وَالْمُرَادُ بِدُخُولِهَا مَا عَرَفْتَ فِي خَبْرِ اِنَّا اور داخل ہونے سے وہی مراد ہے جو آپ نے اِنَّا کی خبر میں پہچان لیا فَلَا يَرِدُ نَحْو يَزْرِبُ لہٰذا يَزْرِبُ جیسے لفظوں کا اعتراض وارد نہیں ہوتا فِي لَا رَجُلَا يَزْرِبُ أَبُوهُ اس جملے کے اندر جو يَزْرِبُ آیا توجہ ہے بھئی دیکھئے آپ نے ہمیں کیا کہا کہ اللہِ نَفِی جنس کی خبر وہ مسند ہوتی ہے لا کے داخل ہونے کے بعد آپ کی یہ تعریف دخول غیر سے مانع نہیں آپ کی اس تعریف کے اندر اس جیسی مثال میں جو يَزْرِبُ لفظہ رہا ہے لَا رَجُلَا يَزْرِبُ أَبُوهُ آپ کی تعریف لی جائے تو یہ يَزْرِبُ اس کو بھی لَا نَفِی جنس کی خبر کہنا پڑے گا حالانکہ یہ لَا نَفِی جنس کی خبر نہیں ہے حالانکہ یہ لَا نَفِی جنس کی خبر نہیں ہے پہلے ترکیب سنو بھئی لا رَجُلَا يَزْرِبُ أَبُوهُ لَا نَفِی جنس رَجُلَا مَبْنِ عَلَى الْفَتَحْ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے توجہ ہے بھئی کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مبنی ہے کیسے پتا چلے گا؟ یہ اس کو مورب نہیں کہتے نحوی حضرات لا رَجُلَا اس رجُل کو وہ مبنی کہتے ہیں بھئی یاد رکھو یاد رکھو یہ لا رجُل پر جو تنوین نہیں آ رہی اس تنوین کے نہ آنے سے پتا چلا کہ یہ مبنی ہے دیکھو مانع تنوین دو چیزیں ہیں بھئی یا تو الیفلام آ جائے اور یا آگے مضافلے آ جائے اور رجل اس پر الیفلام داخل ہے؟ نہیں تو الیفلام بھی نہیں ہے اور نیز آگے کوئی مضافلے بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے تنوین گر جاتی تو کوئی مانع تنوین چیز یہاں نہیں پھر بھی لا رجلہ پر تنوین نہیں آ رہی معلوم ہوا یہ معرب نہیں ہے بلکہ مبنی ہو چکا ہے اگر یہ معرب ہوتا تو اس پر تنوین آنی چاہیے تھی اسی طرح یا زیدو یہ جو منادہ ہے یا زیدو کہتے ہیں منادہ مفرد معارفہ ہو تو یہ مبنی علی الزم ہوتا ہے یا زیدو دیکھو اس پر پیش آ رہی ہے زمہ ہے تو اس کو مبنی کہا بھئی اس کو معرب کیوں نہیں کہتے وجہ وہی جو میں نے ابھی ذکر کر دی کہ اس پر تو مانع تنوین کوئی چیز موجود نہیں ہے کہنا تو چاہیے تھا یا زیدن لیکن کہا کیا گیا یا زیدو تنوین نہیں آئی حالانکہ لفظ زید پر نہ علی فلام داخل ہے نہ آگے کوئی مضافلے ہے کوئی مانع تنوین چیز نہیں پھر بھی تنوین نہیں آ رہی معلوم ہوا یہ کیا بن چکا ہے یہ مبنی بن چکا ہے بھئی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے لا رجلہ یہ کیا ہے مبنی ہے بھئی تو رجلہ مبنی علی الفتح یہ تو مبنی علی الفتح ہے اور مبنی کا بھی کوئی محل عراب ہوتا ہے یعنی ہوا قائم ترکیب کرو ہوا قائم ہوا مرفوع محلن مبتدہ دیکھا ہوا مبنی علی الفتح ہے ہوا واؤ کے اوپر کیا پڑھ رہے ہو فتح تو یہ مبنی علی الفتح ہے لیکن محلن اعراب آپ بتا رہے ہیں ہوا مرفوع محلن تو یہاں پر بھی لا رجلہ یہ مبنی علی الفتح ہے لیکن اعراب تو بتانا پڑے گا کہ اعراب کیا ہے تو اعراب کیا اس کا منصوب محلن ہے یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور لا نفی جنس کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے جیسے اگلی مثال مطن میں آرہی ہے لا غلام رجلین ظریفن یہاں پر لا نفی جنس دیکھو نصب دے رہا ہے غلام رجلین کو کیا ہم کر رہے تھے ترکیب کر رہے تھے تو یہ لا رجلہ یظریب ابوہو یہ لا رجل کو کیا کہتے ہیں یہ مبنی ہے کیوں کہتے ہیں مبنی ہے کیوں کہ اس پر تنوین نہیں آرہی کوئی مانع تنوین نہیں علف لام وہ بھی نہیں ہے اضافت بھی نہیں پھر بھی تنوین نہیں معلوم ہو یہ کیا بن چکا ہے مبنی بن چکا ہے اسی طرح یاظی دو اس کو بھی مبنی کہتے ہیں کیوں کیونکہ مانع تنوین کوئی نہیں تو پھر لیکن پھر بھی تنوین نہیں آرہی معلوم ہو یہ کیا بن چکا ہے مبنی اور مبنی کا عراب کیسے بیان کرتے ہیں محلن تو لا رجلہ لا نفی جنس رجلہ مبنی علال فتح بس صرف اتنا کہو منصوب محلن یہ مبنی ہے یا بیان بھی کر دو بے شک ساتھ تو منصوب محلن یہ لائن نفی جنس کا اسم یزربو فیل ابوہ ابو مرفو لفظان مزاف مرفو کیوں یہ فائل ہے یزربو کے لئے اور حاضر میر مجرور محلن مزافل ہے یہ کس کو راجے جی ہاں شاہ باش یہ رجل کو راجے ہے اس لئے کیونکہ لائن نفی جنس کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں لائن نفی جنس کے اسم سے بھئی تو ابوہ کی حاضر میر رجل کو یعنی لائن نفی جنس کے اسم کو راجے ہے تو ابوہ یہ مزاف مزافل ہے مل کر یہ فائل ہوئے یزربو کے لئے یزربو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر لا کی لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی اب دیکھو یہ لائن نفی جنس کی خبر یزربو ابوہو پورا جملہ ہے پورا جملہ ہے لیکن آپ نے جو لائن نفی جنس کی تعریف کی اس تعریف کے مطابق یہ یزربو اکیلا اس کو بھی لائن نفی جنس کی خبر کہنا چاہیے حالانکہ یہ لائن نفی جنس کی خبر تو یزربو نہیں ہے یزربو ابوہو پورا جملہ ہے صرف یہ فیل لائن نفی جنس کی خبر نہیں ہے بھئی تو صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی ہم انہ کی خبر میں تقریر کر چکے ہیں وہاں پر کیا اعتراض ہوا تھا انہ زیدان یقوم ابوہو وہاں بھی یہی اشکال ہوا تھا انہ کی خبر کیا ہے یقوم ابوہو پورا جملہ ہے لیکن آپ کی تعریف لے لی جائے تو یقوم کو بھی کیا کہنا پڑے گا انہ کی خبر کہنا پڑے گا توجہ ہے تو صاحب جامی نے پھر اس کا جواب دیا تھا تو یہاں اعتراض کس طرح ہوتا ہے کہ یہ یزربو کس طرح داخل ہو رہا ہے لائنفی جنس کی خبر میں کہتے ہیں آپ نے تعریف کیا کی کہ لائنفی جنس کی خبر وہ مسند ہوتی ہے کسی چیز کی طرف اور یہ یزربو بھی مسند ہے بھئی اس کا اسناد ابوہو کی طرف ہو رہا ہے اور نیز بعد دخول ہا کس کے داخل ہونے کے بعد لا کے داخل ہونے کے بعد تو یہ لا کے داخل ہونے کے بعد یہ یزربو مسند ہے ابوہو کی طرف تو اس یزربو کو بھی کیا کہنا چاہیے لائنفی جنس کی خبر کہنا چاہیے لیکن یہ تو لا این ایف جنس کی خبر نہیں ہے بلکہ اس کی خبر تو یا ذریب ابوہو پورا جملہ ہے تو صاحب جامی نے انہ کی خبر میں جواب دیا تھا کہ بھئی آپ نے داخل ہونے کا لفظی معنی مراد لے لیا کہ چونکہ یہ لفظوں کے اندر لا اس پر داخل ہے لہذا یہ بھی تعریف کے اندر داخل ہو رہا ہے یعنی لا کے داخل ہونے کا یہ معنی نہیں کہ صرف لفظوں میں اس پر داخل ہو بلکہ داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ لا لفظن یا معنن اپنا اثر دے دے لا لفظن یا معنن اپنا اثر دے دے اور لا لفظوں میں کیا اثر کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے تو خبر کو رفع دیتا ہے لیکن یہاں یذریبو پر جو رفع آیا وہ لا کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ فیل مزارے جب ناصب اور جازم سے خالی ہو تو وہ مرفو ہوتا ہے وہ رفع کے لئے وہاں کسی عامل کی ضرورت نہیں تو یہ جو یذریبو پر رفع آیا یہ لا نے نہیں دیا تو معلوم ہوا لا نے یذریبو کے اندر لفظوں میں کوئی عمل نہیں کیا اور نیز معنی میں بھی کوئی اثر نہیں کیا یہ جو یذریبو کا اثناد ہو رہا ہے ابوہو کی طرف اس کے اندر نفی نہیں آئی لا معنی میں کیا اثر دیتا ہے نفی پیدا کر دیتا ہے تو یہ جو یذریبو کا اثناد ہے ابوہو کی طرف اس اثناد میں لا نے کوئی نفی والا معنی پیدا نہیں کیا ہاں یزریبو ابوہو پورا جملہ جب اس کی اثنات کس کی طرف ہو رجل کی طرف اس کے اندر اس نے نفی والا معنی پیدا کر دیا توجہ ہے تو اللہ نے یزریبو میں نہ لفظاً اثر کیا اور نہ معنن اثر کیا لہذا یزریبو کے ذریعے آپ لا نفی جنس کی خبر کی تعریف پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ بھی تعریف میں داخل ہو رہا ہے یہ تعریف میں داخل ہی نہیں کیونکہ داخل ہونے کا یہ معنی نہیں بلکہ لفظاً یا معنن اپنا اثر دے اور یہاں لا نے نہ لفظاً اپنا اثر دیا ہے اور نہ معنن اثر دیا ہے لہذا اس پر لا داخل ہی نہیں جب داخل ہی نہیں تو یہ تعریف میں کیسے داخل ہو گیا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِدُخُوْ لِهَا مَا عَرَفْتَ فِي خَبْرِ اِنَّ اور لا کے داخل ہونے سے مراد جو ہے وہ جو آپ جان چکے ہیں اِنَّ کی خبر میں فَلَا يَرِدُ نَحْوْ يَزْرِبُ لہٰذا يَزْرِبُ جیسے لفظوں کا اعتراض وارد نہیں ہوتا فِي لَا رَجُلَ يَزْرِبُ أَبُوْهُ اس جیسے جملوں میں لَا رَجُلَ يَزْرِبُ أَبُوْهُ کے اندر جو يَزْرِبُو ہے اس جیسے لفظوں کا اعتراض وارد نہیں ہوتا چلیے بس کریں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ تعلم بحقیقت الكلام